دل پاکستانی ہے دل پاکستانی حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہے زبانے کالوں میں رس گھولتی ہے آزان بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جندر سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ میمو ڈاکٹر ہمامیر اور میرے ساتھ ہیں جی آپ کے ساتھ انتخاب محمد آج کی اس پر روح پر محفل میں آپ کے ساتھ جی آپ کو معلوم ہے کہ ربی الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ متبرک اور مبارک مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں سرکار دوارا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی آمد کی خوشی میں جشن ملاد النبی کا تمام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں آپ دیکھنے ہیں کہ محفل ناد منقض ہو رہی ہیں سیرت کانفرنسز منقض ہو رہی ہیں ملاد ہو رہا ہے ہر جگہ جو ہے وہ خوشیوں پر ساما ہے اور آج دل اپنا پروگرام کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھت سرائی پر مشتمل ہوگا اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے قابل اور بہت معروف نادخان یہاں پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں کانیڈا میں وینکور میں سبی رحمانی صاحب ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے کچھ گفتگو بھی ہوگی اور نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ پیش کریں گے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان خوش ذائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نبکو کھانا ہو چانچ سموسے یا گول گپے کھانے کا دلچارہ ہو یا حلوہ پوری کا موٹ ہو تو آئیے پاک پنجاب سویٹس اور امدہ مٹھائیوں کا لطف اٹھائیے مٹھائیاں، نمکو، چانہ پوری، گیٹرنگ اور بہت کچھ پاک پنجاب سویٹس 128 اور 96 کے کارنر پر پاک پنجاب سویٹس موسیقی ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان جورت او حمد میں ہم سا ہے کہان موسیقی ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان حضرین دل اپنا پاکستان میں ہم عید ملازم نبی کی تقریبات میں بلکل اسی طرح سے شامل ہیں جس طرح سے پوری قوم پور عالم اسلام شامل ہے اس عالم اسلام کی ان خوشیوں میں ہم اپنی خوشیوں اس طرح شامل کر رہے ہیں ایک نہائیت امدہ ناعت ڈاکٹر محمیر پیش کر رہی ہیں حدیعہ تبریق عضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آئیے سنتے ہیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جلوے ہی سارے تیرے ہی دم سے آباد آلم تیرے کرم سے جلوے ہی سارے تیرے ہی دم سے آباد آلم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو گر نہ ہوتا تو گر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ناظرین دل اپنا پاکستان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبی رحمانی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور ماہِ ربی الاول میں خاصے مصروف ہوتے ہیں بہت جگہ ان کو مدو کیا جاتا ہے اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے بہت خوش الہانی سے یہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں وہ پیش کرتے ہیں اور کینیڈا ان کا متعدد بار آنا ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ربی الاول میں جو ان کو بطور خاص یہاں پر مدو کرتے ہیں بلاوہ بھیجتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو اس مرتبہ بھی اس سال بھی ماہِ ربی الاول میں محفلِ ملاد ہو رہی ہیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منقض ہو رہی ہیں اور سبھی رحمانی صاحب جو ہیں وہ خاصے مصروف ہیں یا تشریف لائے ہیں اور آج دل اپنا پانستان کے مہمان ہے اسلام علیکم والیکم اسلام و رحمت اللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے رحمانی صاحب آپ بڑی دور سے آئے ہیں اور ہمارے شہر کراچی اس سے آئے ہیں تو اب یہاں پہ تو موسم خاصا سر ہے لیکن جو ہمارے گرم جوشی ہے جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں جو ہماری عقیدت ہے اس سے ہمیں موسم کا احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم جو ہیں وہ سرکار دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہیں وہ ان کے بارگاہ میں ہم عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں ہمارے آپ کے اس بات سے مجھے لندن کے ایک محفل یاد آئی عموماً لندن میں محفل انڈور ہوتی ہیں کیونکہ باہر سردی کا موسم ہوتا ہے ابھی لوگاں لیکن ایک صاحب نے محبت میں کہیں اپنے بیکیارڈ میں بڑا بیکیارڈ تھا مہار اکھلی محفل سردی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی لوگوں اور مجھے جب پڑھنے کا کہا گیا کہ اب آپ کی باری ہے تو میرے لوگوں سے صرف ایک بات کہیں کہ کیا کبھی کسی پروانی نے پوچھا ہے کہ موسم سرد ہے آج شما روشن ہوگی تو میں اس پر نصار نہیں ہوں کیا کیا؟ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ذکر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شما روشن ہو اور سننے والے نہ پہنچیں کیا کیا؟ میں حیران ہوں کہ کینیڈا امریکہ کے متعدد ایسے شہروں میں جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں بھی اشاق کا ایک حجوم ہوتا ہے جو حضور کا ذکر سننے آتا ہے اللہ رسول کی بات سننے آتا ہے تو اس کا تعلق ہماری ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے سے ہے اس پر کوئی موسم دنیا لی اثر انداز نہیں ہوشکتا ماشاءاللہ اور ہر چینل پر بھی آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور آپ مصروف نظر آتے ہیں تو کیا آج آپ ہماری پروگرام میں کوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرمائیں گے؟ جی میں ضرور پیش کروں گا اور حمد انشاءاللہ پیش کروں گا پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلا بھی جاؤں تو یہاں میری آواز میں اللہ اکبر کی صدا ان فضاؤں میں گونجتی رہے اور وہ حمد پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے خانہ کعبہ ہمیں لکھنے کی توفیر تکا ہوں وہ کعبے کے رونب کعبے کا منظر میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین یہ ایک ایسی حمد ہے کہ آپ جب اس کے پارے میں سوچے ہی بھی تو آپ کے سے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور ابھی رحمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ میں لکھی گئی یہ شاید کچھ ایسی تاثیر اس کے اندر اللہ تعالی نے دے دیا ہے کہ جب اس کے حرم میں جو ہے وہ ایک ان کیا قردت میں نہیں لکھی اس کے بندے نے لکھی اتنے جذبے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ تو پھر اس کا اثر تو ہونا لازمی ہے تو ارشاد حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ ایک عجیب کیفیت تاریخ ہو گئی ہے اور آپ نے جس جذبے کے ساتھ اس حمد کو تحریر کیا اور جس محبت کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا واقعی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ بڑا ایک اچھا کمبنیشن ہے کہ آپ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نات کوئی شوراں موجود ہیں تو وہ ناتیں لکھتے ہیں لیکن یہ بڑا ایک آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیت کی کہ آپ خود لکھتے بھی ہیں ہماری نات کی تاریخ میں، نات کوئی کی تاریخ میں، نات خانی کی تاریخ میں بہت سارے ایسے مترنم شوراں گزریں جیسے مظفر وارسی صاحب جن کے اپنے لہن نے اپنی جگہ بنائی ہے اور اس کے بعد انہوں کی عوامیں موجود ہوتی ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ عدیب راہ پولی صاحب، اللہ مریاض صاحب اس طرح لوگ گزرے ہیں اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی کیا اس میں نہ صرف حضور علیہ السلام کی نات خانی کی سعادت بتا فرمائے بلکہ ناتگوئی میں بھی بہت ساری کرن نوازی سے مجھے بہت نواد تھا بہت سارے زاویوں پر نات کے حوالے سے میں نے کام کیا اچھا یہ ایک خاص مطلب کوئی آپ نات جب لکھتے ہیں کوئی کیفر تاری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے نات پڑھنا شروع کی یا پہلے ناتیں لکھنا شروع کی میں نے پہلے نات پڑھنا شروع کی اور ظاہر ہے کہ وہ بچپن سے تھا تو ایک نات کا ذوق ہو گیا جب میں شاعری کی طرف آیا تو ترمینم سے پڑھتا تھا تو بہت سارے شوارہ ہیں جو زمانے میں وہ ترمینم شوارہ کو وہ زمانے میں دبائی جانا بڑا عزاز اور دبائی کے مشاعرہ ہوتے تھے تو زیادلق قاسمی صاحب ہمارے ایک مزانگار شاہر وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ اگر غزل لکھو اور پڑھو تو بڑا مشاعرہ لوٹو گئے میرے ساتھ چل میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہوں لیکن اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑا یعنی میں شاید غزل گو شوارہ سے زیادہ میں نے سفر کیا ہوں اور دنیا کے اٹھائیس زیادہ ممالک میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزیم ہوتے ہیں اللہ اپنے معاملے میں اپنی طرف آنے والے کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اور وہ دنیاوی عزازات جن کو بارے میں بہت سارے لوگ کمنہ رکھتے ہیں وہ بہت پیچھے رہے ہیں ہاں بہت آپ کو تو ایوارڈز اور عزازارز بہت آپ کو ملے ہیں لیکن یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے نات پڑھنا جو ہے میں تو کہتے ہوں ان سعادت بزور ہے بازونیس یہ عطا ہے اس دربار کی جہاں سے آپ کو یہ ملتا ہے بلکل اور جس طرح سے آپ اعلام کمائے ہیں اچھا صرف آپ اسی صرف میں ہی شائلی کرتے ہیں ایک زمانہ طالب علمی میں مانتا ہے کہ میرا مزاج جو ہے وہ غزل کی طرف زیادہ نہیں ہے چند غزلے لکھی میں یونیورسٹی کے مجلوں میں چھپنے کے لیے بازم طلبہ کے مشاعروں میں پڑھنے کے لیے لیکن مجھے لگا کہ میرے مزاج کو مناسبت نہیں ہے غزلیہ شاہدی سے لہٰذا میں فوراں نات کی طرف متوجہ ہوا اور نات میں پر اللہ نے بہت سارے مکانات پیدا کی ہاں تو ہم تو ہم نے آپ سے سنی اب اگر کوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علی وآلہ وسلم آپ پیش کریں موسیقا 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 موسیقی 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 ہم آرستاد پیر صاحب ہیں اور غوران نوانی صاحب ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں پیر صاحب سے پیر صاحب آپ بتائیے کہ اب ربیل اپل کی جو تقریب ہو رہی ہیں آج ایک جلسے کا بھی اتمام ہے تو کچھ بتانے چاہیں گے آپ امیان تو آئیش کیلئی یہ ہو ماشاءاللہ یہاں بھی جب آپ آز کیا تھا تو مندری مسئل کے لیے میں آیا تھا اس کے لیے میں پیسے بھی لایا تھا وہاں سے پیسے لایا تھا یہاں بھی کوئی اشدہ کے دیر تھی آج اللہ کا فضل ہے کہ جناب سنوردی صاحب نے باقی حباب نے مل کر کبھی مسائل کا اتمام کیا ارمانی صاحب یہاں کے پرانے رباہ دین میں سے شامل ہیں یہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں اور بڑی محبت والے ہیں مقدر بھی ہیں اہلِ بیار سے بڑی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ نے ان کوئی صحت بھی دی ہے ان کوئی بزید ہو اللہ نے دی صحت آپ فرمائے تو رات کو اگر آپ تشریف لائیں وہاں پارے تو وہاں کتاب سنیں گے اس کو لائیو کریں گے میں نے آٹھ سال تی وی پہ جمع پڑا ہے لائیو تو یہ تی وی بڑا کام کرتا ہے میڈیا بہت بڑی ضرورت ہے اس کی اور شوشل میڈیا تو تباہی مشاہد رہاستی ہے کسی کی جو بہت گھر میں ہوتی ہے ہم آپ اس میں بہت بھی کرتے ہیں جو اس میں پہلے بچھلی جاتی ہے آپ اچھے تی وی میں کام کریں گے تو اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک نام ایسا ہے کہ جو ہمارے کمیونٹی کو قبل کرے لوگوں کو بکھائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مرحبا صاحب عبداللطیب نوانی صاحب آپ کو کچھ بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کے تھی بساتے سے کچھ کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن ہے جس ان آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نور ان کا بہت سال پہلے اللہ تعالی نے پیدا کر دیا تھا جو ان کی پدائش ہوئی ہے وہ بانہ ربی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے اسی بنا پر یہ جلسے غراب ہوتے ہیں ان کے خوشی کے لئے یعنی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تمہارے آقا مولا تشریف لائے انشاءاللہ اسے سلسلے میں شاہ صاحب لندن سے تشریف لائے انشاءاللہ اسے بھی پوچھیں چاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے اس نیپور سکلپ محفل سجائی ہے تو اس کے بارے میں باتایا گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے گجرات سے تشریف لائے میں شاہ صاحب مولا ونسان شاہ صاحب پیر صاحب نے ہمارے یہ باشا اللہ ہاں گجرات میں بھی ان کا نام جو ہے بڑا اونچے لیول پر چلتا ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے ان سے ملنے کے اور یہاں بھی اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ دو تیسے پہلے بھی آتے رہے ہیں اب بھی آئے ہیں آج بھی ہم نے یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بدولت آپ بھی ساب تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس مجلس کو آپ نے دعا لکھی ہے